اس وقت پوری دنیا ایک عذاب میں ہے پوری دنیا میں اللہ کے عذاب آ چکے ہیں اللہ کی پکڑ آ چکی ہے پوری دنیا میں جو پوری دنیا میں ایک آواز لگی تھی نا میشت ہماری میشت بڑی سٹرونگ ہے ہماری ایکانومی بڑی سٹرونگ ہے ہمارا مال ہمارا ٹالر ہماری پاؤنڈ ہماری چیزیں یہ سٹرونگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے پکڑا ومن نارضا ان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ تم اللہ کے حکموں سے مو پھیڑو گے اللہ سب سے پہلے تمہاری میشت پکڑے اور مخلوق کون سی بھیجی ہے کوئی ایٹم بام نہیں بنایا کوئی ہائیٹروجن بام نہیں بنا ایسی مخلوق بھیجی ہے اللہ نے اپنی جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی دوربین سے بھی نظر نہیں آتی کہ یہ میری مخلوق ہے تم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کا مقابلہ کرنے کہاں کھڑے ہو گئے ہو کیا کر رہے ہو پوری دنیا لرز کے رہ گئی لرز کے رہ گئی کی نہیں رہ گئی ابھی تم لوگ تو چھوٹے ہیں تو میں نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو گیا دنیا میں جو کہتے تھے ہم امریکہ ہیں ہم اٹلی ہیں ہم یورپ ہیں یا ہم یوکے ہیں ایسے ہو گئے جیسے دنیا میں کچھ بھی نہیں آئے کچھ نہیں ایک چھوٹی سی مخلوق آئی ہے سب کچھ برباد ہو گیا اور کیا برباد ہوا معیشت ہر سٹاک مارکٹ روزانہ کریش کر جاتی ہے پاکستان کی مارکٹ تین ہفتے ایک ہفتے میں تین دفعہ کریش کر گئی امریکہ کی مارکٹیں روز کریش کر رہی ہیں اور کیا ہوا کیا عذاب آئے چھوٹا مخلوق ایسی لوگوں نے ہاتھ ملانا بند کر دیا کونیا ملا رہے ہیں پاؤں ملا رہے ہیں اللہ قدرت والا ہے میرے دوستوں اس کے پاس عذاب کے بے حد و حذاب بے حد و حساب خزانے ہیں پکڑ کے اس کے پاس بے حد و حساب خزانے ہیں اس کے لیے ساری مخلوق اس کی منتظر جس کو حکم دے گا وہ کام دکھائے گی اس وقت کا سب سے بڑا عمل کیا ہے لوگ بتا رہے ہیں میں یوٹیوبوں پر لوگوں پر آ رہے ہیں کہ جی دعا پڑو یہ کرو پڑو دعا بھی یہ دعا ضرور پڑو عفا حاسب تم ضرور پڑو لیکن سب سے بڑی جو دعا ہے میرے دوستوں اس وقت کی وہ اللہ سے معافی مانگنے یا اللہ معاف کرو اور آپ نہیں معافی مانگنی یا اللہ میں ساری انسانیت کی طرف سے معافی مانگتا ہوں ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے استغفار کرو یا اللہ میں پوری انسانیت کی طرف سے استغفار کروں یا اللہ ہمیں معاف کرو اللہ ہم کب زور ہے ہم سے غلطیاں ہوئی معاف کرو معاف کرو میں سب کی طرف سے سب کا وکیل بن کے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور جس کسی کے بارے میں سنو کہ اس کو وائرس کرونا ہو گیا ہے تو فوراً یہ دعا پڑو الحمدللہ اللذی آفانی مم مبتلا کبیہی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس مصیبت میں تو نے اس کو گرفتار کیا مجھے بچائے رکھا جو کسی پریشان حال کو کسی مریض کو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑے گا تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے اس مصیبت سے پناہ دے لے یہ دعا خدا کے لئے جو میری بات سن رہے ہیں جہاں میری بات جا رہی ہے یہ ان سے گزارش ہے کہ یہ دعا کو اگر نہیں آتی تو فوراً یاد کر کے یہ دعا پڑو جہاں کبھی کسی خبر ملے کہ یہ ہوگا تو فور دعا پڑو الحمدللہ اللہ زیافان انشاءاللہ اللہ حفاظت کرمائے گا